بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عرشت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علیہ اگرین فور یوٹیوب چینل پیارے کسان بھائیو دیکھیں اگر دھان کی فصل میں زنگ کی دستیابی کے حوالے سے کافی سارے مسائل ہیں اور ہم زنگ کی یوز بھی کرتے ہیں تب بھی ہماری فصل کے اوپر اس کی کمی کے اثرات نظر آتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے کیا یہ کوئی ٹیکنیکلی پرابلم ہے یا یہ ہماری مس مینجمنٹ ہے بہر کیف جو بھی ہے ہم اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں اس کا اچھا طریقہ کیا ہے زمینی حقائق کیا کہتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی جب بہت سارے لوگ مجھ سے کسی چیز کے مطالق سوال کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے فیلڈ کا اندازہ ہو جاتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جو زنگ کی یوز کرتے ہیں ہمارے اکثر فارماز اس معاملے میں بہت زیادہ نولج نہیں رکھتے جس کی وجہ سے مار کھاتے ہیں بے شمار ایسے فارماز میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے چھے پرسنٹ والا زنگ کی یوز کیا ہے اسے مایکرو زنگ بھی کہتے ہیں اس میں کوپر کی کچھ کوئنٹیٹی ہوتی ہے میگنیز کچھ مقدار میں ہوتا ہے اور زنگ جو ہے وہ پانس سے چھے پرسنٹ ہوتا ہے اس کا ویڈ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا تیتیس پرسنٹ والے تھیلے کا ہوتا ہے اور اس کا ریڈ چھے سو کے راؤنڈ باؤٹ ہوتا ہے اب میرے جو فارمرز ہیں اسے سستہ سمجھ کے وہ ڈال لیتے ہیں اس سے ضرورت پوری نہیں ہوتی تو زنگ کی ڈیفیشنسیز دیکھنے کو آ جاتی ہیں ایک تو یہ ریزن ہے دوسرا ہم اگر تیتیس پرسنٹ والا بھی یوز کر رہے ہیں ہم تب بھی پوری مقدار نہیں دے رہے ہیں دیکھیں ایک پیڈیو کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ اسی سے سو گرام ہے ہم تیتیس پرسنٹ والا جب ایک تھیلہ ڈالتے ہیں یہ انتالیس اشاریہ چھے گرام آویلیبل ہوتا ہے اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی تھیلہ یوز کرتے ہیں اگر ہم دو تھیلے بھی یوز کریں تو پھر بھی یہ اسی گرام ٹوٹل نہیں ہوتا چلیں ایسا ہے کہ بہت زیادہ زنگ کی کمی نہیں بھی ہے تو گزارہ ہو جاتا ہے دوسری یہ گلتی اور بھی ہم کرتے ہیں اور یہ میں آپ کو گرانڈ ریالیٹی بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں مجھے بہت سارے فون آتے ہیں اس بات پہ کہ دس دن ٹرانسپناٹ کو ہوگے بارہ دن ٹرانسپناٹ کو ہوگے ابھی تک کوئی خات نہیں ڈالی میں کہتا ہوں اگر یہاں پہ آ کر آپ فاس فورس دے رہے ہیں تو پھر زنگ کب دے رہے ہیں چوبیس دن پہ اٹھائیس دن پہ جا کے ڈالنا تو ہے تو پھر اس کو وقت پہ ڈالیں اگر ہم دس دن کے بعد بارہ دن کے بعد فاس فورس دے رہے ہیں پھر ہم زنگ کی ڈوز میں بھی ویٹنگ کرتے ہیں ہم اٹھارہ بیس دن پہ زنگ بھی ڈال دیتے ہیں اس سے زنگ کی دستیابی میں مسائل آتے ہیں اگر ہم بازے ٹائم دو تھیلے بھی ڈال لیں اور اس طرح کی گلتی ہم سے ہو جائے تب بھی فصل کی ضرور پوری نہیں ہوتی اور سمٹمز نظر آ جاتے ہیں تو یہ کچھ گلتیاں ہیں جو ہمارے فارمز کرتے ہیں اور یہ نہیں کرنی جائیں اب ٹیکنیک لی دیکھیں دیکھیں ہم کسی بھی الیمنٹ کا جو گراف ہے دستیابی کا ان لائنوں کو اگر ہم دیکھیں تو جہاں پہ یہ لائنیں چوڑی ہیں وہاں پہ اس eleمنٹ کی دستیابی ہوتی ہے اور جہاں پہ گراف باریق ہو جاتا ہے وہاں پہ اس eleمنٹ کی دستیابی کم ہوتی ہے زنگ کی لائن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 8 کے بعد باریق ہونا شروع ہو جاتا ہے ساڑھے آٹھ نو پہ یہ بالکل باریک ہوتا ہے اس کا مطلب ساڑھے آٹھ نو پی ایچ پہ زنگ دستیاب ہوتا ہی نہیں ہے جبکہ ہم ڈال رہے ہیں تو دیکھیں ایسا ہم کیا کریں کہ یہ زنگ آویلیبل ہونا شروع ہو جائے اس کے لیے ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں زمین کا پی ایچ کم کرنا ہوگا خواہ آرزی طور کے لیے کریں دوسرا ہمیں ایک ڈوز فالیر میں دینا چاہیے یہ بینیفٹلی ہو جاتا ہے اب اس کی دستیابی کے لیے ہم پی ایچ کو کیسے ڈاؤن کریں دیکھیں عام طور پر ہم کام کے لیے سلفر یوز کرتے ہیں اب سلفر زنگ کے ساتھ یوز کریں تو بلا شبہ یہ بینیفٹلی ہوگا لیکن بہت سارے میرے دوست یہ بھی سوچیں گے کہ زنگ میں تو پہلے ہی سلفر ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ علیہ دا سے بھی یوز کریں دو کلو سلفر ایک پیکٹ زنگ کے ساتھ آپ یوز کریں اس کی دستیابی بڑھ جاتی ہے اور یوریا کے ساتھ بھی زنگ کو ملا کے استعمال کرنے سے اس کی دستیابی بڑھ جاتی ہے یوریا کے ساتھ اگر آپ زنگ ملا رہے ہیں تو 33% والا بینیفٹلی ہے اگر آپ 21% والا زنگ کی یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ 21% والے میں پانی کے مالی گول زیادہ ہوتے ہیں جب آپ یوریا کے ساتھ ملائیں گے تو یہ پانی بن جاتا ہے تو اس لیے آپ 33% والا زنگ استعمال کریں اور یوریا کے ساتھ ملا کے کریں اس کے ساتھ ہی آپ سلفر بھی ملا سکتے ہیں اس سے زنگ کی دستیابی بڑھ جاتی ہے اور بینیفٹلی آپ کو فالیئر ایک پلان کرنا چاہیے وہ اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ عام طور پر ہماری جو دھان کی فسلیں وہ رکی ہوئی ہیں ان کو چالہ دینے کے لیے بھی ہمیں یہ فالیئر سپریے کرنا چاہیے اس میں کیا کچھ شامل ہوگا اس میں ہم پانچ فیصد زنگ فالیئر فارم میں جس طرح ہیڈلینڈ زنگ اس کے ساتھ میں ہیڈلینڈ ملٹی بھی ایک سو پچاس کرام پر ایکڑ ہیڈلینڈ زنگ کے یہ بھی ایک سو پچاس کرام فی ایکڑ اس میں یوریا ایک کلو شامل کر سکتے ہیں اور سلفر دو سے اڑائی گرام یوز کر سکتے ہیں فالیئر میں اس کے علاوہ بھی اور ایک اپشن ہے اگر آپ یوریا یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ سپیڈ فال این یوز کر سکتے ہیں دس دس چالیس انتہائی زبادہ دس فارمول ہے سوات اگرو کا پروڈکٹ ہے یہ نائٹروجن بیسٹ این پی کے ہے ایک کلو اور اس کے ساتھ میں ڈیڑھ سو گرام ہیڈلینڈ زنگ ڈیڑھ سو گرام ہیڈلینڈ ملٹی اور اڑائی سو گرام آپ سلفر یوز کر سکتے ہیں اس کو سپریہ کرنے سے اگر آپ کی فصل رکھی ہوئی ہے اس کو چالا مل جائے گا اور جو زنگ کی کمی اگر رہ گئی ہے اس کی دستیابی میں کوئی مسائل رہ گئے ہیں تو وہ بھی پورا ہو جائے گا مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے یوسفول ہوگی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ